موسیقی 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 کیا نکہ آپ کی بھرپا ہی نہیں کس بہتا ہے سب کی آشی لاٹنی تھی آشی اور آش سب کو چھوڑ کر چلی گئے ممی اس کو لاپ کرتے ہیں ملکی ان باتوں کو یاد کر رہی ہیں جو واقعی میں اس کو ہر پل ساتھ رہتی تھی کیونکہ بیٹی ایک ایسی انمول چیز ہوتی ہے جو ماں کے ہر سنے ساتھ رہتی ہے آنکھوں کی تارہ ہوتی ہے موٹ کیا ہے آشی وہاں جا چکی ہے ایک سرینڈ ابھی ہوا تھا جو نٹراج کولیج میں لڑکی پڑتی ہے اس کا نام ہے آسی یہ نٹراج کولیج میں پڑتی تھی اور وہاں سے راستے میں آ رہی تھی گنے کا ٹرک تھا اس کے نیچے آگے اس کا صرف اٹ گیا اور یہ آن دے سورٹ ختم ہو گئی اس کا مینڈیکل کولیج میں بھی نمبر آ گیا تھا ہاں اس کا اور ہسپیٹر میں نمبر آ گیا تھا اور اس کی سادھی کی تیاری بھی کر رہے تھے اچھا اس کا گھر میں کون سے نمبر کیے گئے ہیں یہ بڑی سب سے بڑی ہے یہ بہن بھائی ہیں یہ تین بھائی ہیں ایک بہن ہیں تین بھائی ایک بہن ہیں کہہ رہے ہیں کہ تین بھائی اور ایک آشی جو تھی وہ اکیلی بہن تھی اور جو اس بیچ جو ہم کو چھوڑ کے جا چکی ہے اندہ سپورٹ جو بتا رہے ہیں کس سے ایکسٹرینٹ ہوتا ہے گننے کا ٹرک تھا اوبر لوڈ گننے کا ٹرک اوبر لوڈ بتا رہے ہیں اس کے نیچے تو یہ بس کا انتظار کر رہی تھی نہیں نہیں اسکوٹی سے آ رہی تھی اسکوٹی سے آ رہی تھی اسکوٹی سے آ رہی تھی پیچھے سے اس نے سمبتہ ٹکر ماری اور اندہ سپورٹ ہی ختم ہو گئی یہ کہنا ہے یہ کزین ہے ہمارے ساتھ تو مر جی ہم ان سے جانکاری کریں گے کیا گھٹنا تھی کیسے ایکسٹرینٹ ہوا اور کیا جو ٹرک تھا جس کو بطایا جا رہا ہے وہ پکڑا ہے گرفت میں ہے نہیں سر کیا ہوا تھا کیا گھٹنا تھی ہے ہم لوگ کو سوچنا ملی تب تک اس کا ایکسٹرینٹ ہو گیا تھا بچی کو طرح لے کے اوہسپتال میں ایڈمنٹ کر آیا جب پتا لگا تو یہاں کو مرتگوشت کر دیا ٹرک کو موقع پر پکڑ لیا لیکن ٹرائیور بھاکیا موقع سے بھاکیا اب جیسی بھی کاربائی یہ لوگ تیاریتے تھے تو اس میں کاربائی سر کائے کا ٹرک تھا وہ گنے سے بڑا گنے سے بڑا ہوا ٹرک تھا تو کدھر سے آ رہا تھا یہ یہ امرگر سے جنگری آباد کی طرف آ رہا تھا یہ بھی سکوٹی سے اپنی کولیس کے پاس ہی تھے کولیس سے تھوڑا سا آگے گاؤں پڑھتا ہوا پر پوٹھا پوٹھا گاؤں کے سر تیون سومر جی نے بتایا ہمیں شیوان سومر جی نے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا کولیس سے تھوڑا سا آگے سے ہوا تھا ٹرک کو ہم نے پکڑ لیا لیکن ٹرک ڈرائیور جا چکا لیکن جو بھی پریجن جو جسی ادھا تحریر دیتے ہیں اسی آدھار پر کاربائی کی جائے گی میرے ساتھ ہیں آشی میرے ساتھ آشی کے وہ پریجن ہیں جو سب لوگ اعلاق کر رہے ہیں پھاتا نہیں تھا ایسا دکھ ایسا پلائے گا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے چار بھائی بہنوں کا پریوار تھا جس میں آشی اکیلی بہن تھی اور تین بھائی تھے پاس ہی کے پریجنٹ راج میں پڑتی ہے جس کا سکوٹی سے اپنے گھر واپس آ رہی تھی پیچھے سارے گھرنے کے ٹرک اس کو ٹکر مانتی کہا جاتا ہے کہ آشی کی جو ممی ہے وہ اسی ہی سامدھائک ہسپٹل میں کاریرات نرس ہیں